میں تو وپریت پرستیتیوں میں بھی امانداری کے ساتھ ہی بھاشپا کے ساتھ رہا مکھے منتری نکیش نمار جی کو راتوں رات 2017 میں آپ کٹ بندن میں واپس لے کر آگے اور یہ وہی مکھے منتری ہیں جو 2014 میں پردھان منتری جی کے پردھان منتری پت کی دعویداری کے نام پر ہی ان کا ہاتھ چھٹک کر الگ ہوئے تھے اس وقت جب کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا تھا تو لوگ جنشکتی پارٹی ہی ان کے ساتھ کھڑی تھی آدھانی راملاس پاسوان جی چراغ پاسوان جب اچھوٹ مانا جا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو صرف شیف سینہ اور اکالی دل کے علاوہ کوئی تیسرا علاہ ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا ہم لوگ کے جانے کے بعد تمام ای ڈی پی ویگرہ ساؤکھ کے جتے ہیں سب ان کے ساتھ جڑنے رہے ہیں اپنی سہولیت سے وہی پکش آپ کو خراب لگتا ہے کہ سہولیت کی رائیمیتی مکھے منتری جی کرنا بڑھا کس کو سمرتھن کر رہے ہیں سر کیا آپ بھی بی جی پی کے لیے پریم ہے سر آپ کا کیونکہ دو ہزار چودہ میں ستردھار آپ ہی تھے گٹ بندن کے دو ہزار چودہ میں تھا اور امانداری سے میں نے اپنے نیتہ سے یہی بات سیکھی کہ آپ جس کے ساتھ رہیں پوری امانداری کے ساتھ رہیں اور پوری امانداری کے ساتھ میری امانداری پر بھلے آپ لوگ ابھی تنج میں مجھ سے اس سوال پوچھیں پر اتنا تو آپ لوگ مانیں گے کہ میری نشتہ اور میری امانداری میں تو کمی نہیں تھی دھوکہ مجھے سامنے والے نہیں دیا تو ابھی بھی آپ ہنگوار مجھے رہیں گے دھوکہ تو مجھے سامنے والے نہیں دیا کیا میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا میں تو امانداری سے اپنا جو سیکھ میرے نیتہ مجھے دے کر گئے تھے کہ بھائی جس بھی الائنس میں رہو سیمنٹنگ فیکٹر کا کام کرو جوڑ کر رکھو اس الائنس میں امانداری کے ساتھ رہو میں تو وپریت پرستیتیوں میں بھی امانداری کے ساتھ ہی بھاشپا کے ساتھ رہو مکھے منتری نکیش نمار جی کو راتوں رات دوہزار سترہ میں آپ کٹ بندن میں واپس لے کر آگے اور یہ وہی مکھے منتری ہیں جو دوہزار چودہ میں پردھان منتری جی کے پردھان منتری پت کی دعویداری کے نام پر ہی ان کا ہاتھ چھڑک کر الگ ہوئے تھے اس وقت جب کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا تھا تو لوگ جنشکتی پارٹی ہی ان کے ساتھ کھڑی تھی آدھانی راملاز پاسوان جی چراغ پاسوان جب اچھوت مانا جا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو صرف شف سینہ اور اکالی دل کے علاوہ کوئی تیسرا علائی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا ہم لوگ کے جانے کے بعد تمام ایڈی پی کے ساتھ کبھی ہم لوگ سہج نہیں رہے دوہزہ سترہ میں جب رات و رات وہ گڑبندن کا حصہ بنے یہ اسہجتہ میرے نیتہ میرے من میں تھی لیوری جس چیز کی ہو رہی ہو تو اس ساتھ ایسا کس کی جیو میں جا رہا ہے ایک بار تو بتائیں مکھے مدرین نکیش کمار آپ کانون میں کانون کانون پر سنچودن پر سنچودن سنچودن پر سنچودن کون گروہ ہیں ایسا جو آپ کو یہ ساری باتوں کی جانتاری دیتا ہے مکھے مدری جی تھی یہ شراب بندی کانون ہے اور آنے والے سنچودن بیہار کی جنتہ جتنی پرطاڑے دیئے اس کانون سے آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ بھئیہ پچاس ہزار سے کم کر دو دوہزار پانچ ہزار اس کو کر دو جو لاکھوں لوگ جو جیل میں بند ہیں کیوں بند ہیں بھئیہ وہ اور سب گریبر کے لوگ ایک تذکر آپ بند کرتے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے ایک کوئی بڑا گروہ ہو آپ بند کرتے تو ان کو سمجھ یہ چھوٹے چھوٹے گریب لوگوں کے اور وندکتے باپ نے بناتے ہیں اس کانون کو بندے کی بھاونہ سے اس کانون کا استعمال کیا جاتا ہے میرا تم سے بیاد ہے تمہارے گھر جو بوٹل ڈالو گرفتار کریں کیا مزاد بناتے رکھا ہونا بیہار کا جو سراب کتے ہیں وہ پاپی ہیں نتیش کمار کہہ رہا ہے مہاں پاپی ہیں مکہ مندری جی یہی بولتا ہے نا ہندوستانی بھی نہیں ہندوستانی بھی نہیں ہے مکہ مندری جی یہی بیہار کی جانتا ہے جنہوں نے آپ کو تیسری نمبر پلا کر پڑھا گئے آج جن کے سامنے جا کر آپ کو نقمستت ہونا پڑھ رہا ہے نا اب مکہ مندری جی کو یاد نہیں آتا بھئی جب جا کر دوسروں کے شبت گین میں جا کر نبی ڈگری کے کون پر جھک جاتے ہیں تو اس وقت ان کو یاد نہیں آتا کہ بھئی ان سے ان کو وشیش راج کا درجہ چاہیے اپنی سہولیت کے حساب سے قانون بنائیں گے اپنی سہولیت کے حساب سے نیکیاں بنائیں گے جب ان کو وشیش راج کے درجے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی مانگ اٹھائیں گے جنجنا لکھائیں گے کیونکہ اتھر پردیش نے چناؤ چاہتا ہے آج کیوں نہیں بات کرتے آج ان کو اس وقت سب ان کو مہاپاپی لگتا ہے جو شراب کیے گا وہ سب مہاپاپی ہے تو جب اس میں جب کوئی مرتا ہے تو جس مہلا کوئی اپنا ووٹ بینک سمجھتے کم سے پر مون کے پاس تو جا کے کھڑے ہوئی ہے کیوں کانون بنائیں گے